ہیلو فرنس ایسی کا نمازتے زندگی اور سفر کے بارے میں کچھ ہے جو آپ سن کے حیران ہو جائیں گے تمہارے پاس ہے اس کا استعمال کرو زندگی کے کرشموں کو محسوس کرو ہاتھ لگاؤ سینے پر دھڑک رہا ہے دھڑک رہا ہے نا چھاسی ہزار چار سو مرتبہ دھڑکتا ہے ایک دن میں اور مزے کی بات کہ ہر دھڑکن فری ہے ہر دھڑکن زندگی ہے اگر تمہیں کہا جائے کہ تمہاری تین دھڑکنیں سکپ کر دیتے ہیں تو تمہارے پیروں کی زمین خیسک جائے گی وہ تمہارے پیروں میں گر جائے گا کہ نہ جی نہ اسکپ نہ کراؤ آپ ٹوٹل پیکیج دیکھیں دیکھیں کہ یہ جو لنگز یہ گردے یہ پھیپڑے گیارہ ہزار لیٹر ہوا روزانہ اندر لے کر جاتے ہیں یہ گردے جو ایک مٹھی میں آ جاتے ہیں ایک سو چالیس لیٹر خون روزانہ فلٹر کرتے ہیں یہ آنکھیں 576 میگا پکسل پر کام کرتی ہیں آپ کا آئی فون 24 میگا پکسل کا ہے یہ سکن پہلی لائن آف ڈیفینس ہے آپ کی اور یہ برین 86 بلین نیورانز کا سٹرکچر ہے یہ ہم ہستے مسکراتے ہیں تو الیکٹرک سرکٹ سگنلز پیدا ہوتے ہیں ایک سگنل پیدا نہ ہونا تو میرے کی کا دورہ پڑ جائے گا کیسی نعمت ہے کیسے چل رہے ہیں ہم یہ زندگی ہے سوچو تو سہی یاد رکھنا زندگی دو نہیں ایک ہے ایسا نہیں کہ زندگی جو آپ کو ملی ہے اس میں آپ کھا لیں گے پی لیں گے عاش کر لیں گے پھر ایک زندگی آپ کو ملے گی جس میں آپ عبادت کریں گے پرارتھنا کریں گے نہیں اسی زندگی میں ہر کام ایسا کر لینا ہے کہ رب راضی ہو جائے زندگی نام ہے کام کا بیکاری تو موت ہے ایک بات یاد رکھنا زندگی میں چالیس سال کے بعد آپ کا جسم خود بخود مرنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے عربوں دفع دل دھڑک گیا کام ہو گیا اب اگر آپ ایکسسائز نہیں کرتے بیکار کھانے کھاتے رہتے ہیں تو یہ جسم کہتا ہے یار یہ بندہ تو خود انٹرسٹیڈ نہیں ہے چلو جلدی جلدی پروسیس کمپلیٹ کرتے ہیں ایک بات یاد رکھو کہ وہ بندہ جس کی زندگی میں ایشوز آ رہے ہیں مسائل آ رہے ہیں مشکلیں آ رہی ہیں اس کا مطلب وہ زندہ ہے وہ گھر کے اندر بڑا ہے آفیس جا رہا ہے کچھ لوگ اس پر ڈپینڈ کر رہے ہیں ویری گوڈ ایشوز کو سال کرو یار اور وہ بندہ جس کی زندگی میں ایشوز آ ہی نہیں رہے ہیں اس کا مطلب وہ مر چکا ہے ہم میں سے ایسے کتنے ہی لوگ ہوں گے جو پینتیس چالیس کی عمر میں ہی مر چکے ہوں گے سال کی عمر میں دفنائے آ جاتا ہے یا انتیم سنسکار کیا جاتا ہے کھا رہے ہیں سانس لے رہے ہیں جی رہے ہیں لیکن زندگی نہیں ہے ان کے اندر سوچ نہیں ہے گول نہیں ہے حرکت نہیں ہے ان کو دیکھ کر کوئی انسپائر نہیں ہوتا بس گھوم پھر رہے ہیں اور جب اس دنیا میں آئے کچھ نہیں تھا تب اتنا کچھ ہے تو آپ تو فائدے میں ہیں پھر رونا کس بات کا کہ یہ چلا گیا وہ چلا گیا ارے شکر کرو رب کا زندگی کو ٹریجیڈی کے سچوری نہ بنائے زندگی میں احساس کی مٹھاس بنائے رکھیں ڈر پر کابو رکھے افریقہ کی جنگل کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ ٹوریسٹ گئے تھے شیروں کی بیچ سفاری کر رہے تھے گائیڈ بڑا مسکراتا ہوا شیروں کی بیچ جا رہا تھا ہاتھ لگا رہا تھا اور ادھر ٹوریسٹ کے پسینے چھوٹ رہے تھے گائیڈ نے کہا آو آو ڈروں نہیں انہوں نے کل رات کو کھانا کھا لیا ہے ابھی یہ کچھ نہیں کریں گے آو گھوم لو بس بھاگنا مت ورنہ یہ تمہیں پکڑ لیں گے ایسا کچھ نہ کرنا کہ اس سے ان کو تھریٹ محسوس ہو وہ مسکرہ رہا تھا شیروں میں کھڑا کوئی پنجرا نہیں تھا وہ جو بندہ تھا اس نے کہا کہ میں نے یہاں پہ ایک بات سیکھی کہ ہماری زندگی بھی تو ایسی ہی ہے یہ دنیا بھی تو ایک جنگل ہی ہے شیطان ہے خواہشیں ہیں نفس ہے دنیا ہے اب یہاں تمہیں کس طرح رہنا ہے گائیڈ بن کے رہنا ہے یا ٹورسٹ بن کے دوسروں کو سکھانا ہے کہ شیروں سے مقابلہ کیسے کرنا ہے یا شیروں سے ڈرتے ہی رہنا ہے اگر تم نے ایجوکیشن لی ہے ٹریننگ لی ہے تمہارے اندر جذبہ ہے تو تم مسکرہ کے شیروں کو دیکھو گے اور دوسروں کو ان سے بچاؤ گے اب تمہیں گرے ہوئے تباہ ہو تب کیا کر سکتے ہو آپ بہت سے کام کرتے ہیں لیکن نوجوانوں کو چاہیے کہ کسی ایک خاص کام پر فوکس ضرور کریں ٹائم کو انویسٹ کرنا سیکھیں ویسٹ نہیں ٹائم گزر رہا ہے کنٹینیوزلی کوئی امرت بھی کر نہیں آیا کہ آپ ہمیشہ رہیں گے سب سے سفل آدمی بھی کہہ رہا ہے کہ وقت قیمتی ہے کیونکہ اس نے اسی سے سفلتا پائی ہے اور اسفل وقتی بھی کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے وقت کی مار جھیلی ہے اور اسی سے اس نے سبق لیا ہے یقین جانو وقت ختم ہو رہا ہے وقت ختم ہو جائے گا یہ بہت قیمتی ہے کچھ کریں سوچیں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کیجئے اور نوٹیفکیشن آن کیجئے گلیا ہے شیئر کیوا شیئر کیا موسیقی